تیرا بیٹا تنہا ہے تیرا بیٹا رش کر کے درمیان میں نے تو دل کسی کا اب تک نہیں دکھایا یہ وقت آج مجھ کو دیکھ کر کہاں پہ آیا پشمن بنا ہوا ہے پشمن بنا ہوا ہے تو آج کل جاں ماں آؤ ناں ماں آؤ ناں پیروں سے مرتے ہیں کلوار مرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اثر حاضر میں پوری دنیا میں انسانوں کا سب سے بڑا استعمال وہ بھی ایک اس ملک میں جو گزشتہ چودہ سو سال سے قتل و غارتگری اور افرہ تفریقہ شکار رہا ہے اس زمین پر کرو رہا انسانوں کا سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلن کے موقع پر جمع ہونا عقل انسانی کو حیران اور پریشان کر دیتا ہے یہ عشق کی آلہ تری مثال ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں عاشقان امام حسین علیہ السلام دنیا بھر سے چہلن کے موقع پر عراق کا رخ کرتے ہیں اور نجف میں امام مظلوم کے پدر اگرامی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے عروضے پر حاضر ہو کر ان کے مظلوم لال کا پرسہ دیتے ہیں اور سروں پہ خاک ڈال کر پاپ آدھا نجف سے کربلا سفر عشق کا آغاز کرتے ہیں یہ سفر اسی انداز سے صدیوں سے مقامی عرب کرتے چلے آئے ہیں دور صدام میں اس پر پابندی لگا دی گئی دوہزار تین میں صدام حکومت کے خاتمے پر عالمی منظر نامے میں اس پیادہ روی کو نمائے جگہ ملی اور جدید ذرائع بلاق کی بدولت عشق کی اس چنگاری نے پوری دنیا میں ایک آکس ہی لگا دی یوں سال گزشتہ اربعین دوہزار ستنہ کے موقع پر عالمی ذرائع بلاق کے ایک محتاط اندازے کے مطابق تین کروڑ چالیس لاکھ سے زائد انسان سینوں میں عشق حسین کی شمعہ روشن کر کے واری دے کر بلا ہوئے گزشتہ کئی سالوں کے مشاہدے کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ ان ظاہرین کے لیے جو پہلی بار یہ سفر کرنے جا رہے ہیں ایک معلوماتی ویڈیو پیش کی جائے جس میں تمام ضروری معلومات کو یکجا کیا جا سکے تاکہ ظاہرین اس سفر کو مزید آسان بنایا جا سکے آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس سفر کے چند اہم نکات کی تمام ظاہرین بشمول خواتین بچے بزرگ مرد سب اس سفر مشریک ہو سکتے ہیں اس سفر کا کل فاصلہ تقریباً اسی کلومیٹر ہے تمام راستے میں موجود پولز کی تعداد ایک ہزار چار سو باون ہے پول کا درمیانی فاصلہ پچاس میٹر ہے یعنی بیس پولز کا فاصلہ تائے کرنے سے آپ ایک کلومیٹر حرم امام حسین کے قریب ہو جائیں گے کل وقت تقریباً بائیس گھنٹے ہے یعنی سات سے آٹھ گھنٹے روز آنا یہ تین دن اور دو راتوں پر محیط ہوگا آغاز سفر عموماً سوڑا سفر کو کیا جاتا ہے بات نماز فجر متوقع اختتام اٹھارہ سفر تقریباً وقت عصر آپ اپنی سہولت سے اس میں کچھ تبدیلی بھی کر سکتے ہیں اگر پیادہ روی میں کوئی مسئلہ درمیان میں پیش آ جائے تو پریشان ہرگز نہ ہوں ہر مقام سے کربلا جانے کے لیے سواری آپ کو بہ آسانی مہیا ہے جہاں بھی آپ کو کوئی مشکل ہو آپ وہاں پہ سفر کو ختم کر دیں اور سواری میں بیٹھ کے کربلا تشریف لے جائیں نجف سے روانہ ہونے سے پہشتر کربلا میں جہاں قیام کا ارادہ ہو اس کی تصدیق قبل ہی کر لیں تاکہ آپ مطمئن ہو کر اپنی قیامگاہ پر پہنچ سکیں اور مزید تھکن سے بچ سکیں جبکہ آپ ایک طویل مسافت پیدلتے کر کے پہنچے ہیں اپنے گھر پہ فون کرنے کا پہترین وقت عدل صبح ہے دن میں لائنوں پر اضافی بوجھ بڑھ جانے کی وجہ سے امورا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اپنا تمام سمان کاروان کے ساتھ کربلا بھیج دیجئے پیدا روی کے دوران آپ کو ایک چھوٹا پشت پر لٹکانے والا بیک درکار ہوگا جس میں چند ضروری اشیاء مثلا سابون، ٹول برش، پیسٹ، تولیا، شال اگر آپ کوئی دوائے استعمال کرتے ہیں تو وہ دوائے اینک اگر لگاتے ہیں تو بہتر ہے کہ ایک اینک اضافی بھی رکھ لیں دعاؤں کی کتاب، موبائل چارجر، کھول کریم کپڑوں کا ایک جوڑا جو ضرورت پڑھنے پر تبدیل کر سکیں یہ واضح رہے کہ کھانے پینے کی کوئی اشیاء اپنے بیک میں نہ رکھیں یہ آپ کو وافی مقدار میں ہر جگہ مل جائیں گی پیادہ روی کے دوران زیادہ ڈھیرہ ڈھالا لباس نہ پہنے یہ چلنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے کیلمس کے جوتے جو آپ کے پہلے ہی سے استعمال میں ہوں یعنی بلکل لائے نہ ہوں وہ استعمال کریں تاکہ کسی تکلیف کا امکان نہ رہے عموماً ظاہری ان کو پیروں میں چھالوں کی شکایت ہو جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے کوٹن کے کم از کم دو تین اضافی موزے ساتھ رکھیں اور جب کچھ دیر سستانے کے لیے رکھیں اس دوران جوتے اور موزے اتار کر پیر دھوکھر خوش کر لیں اور موزے تبدیل کر لیں پیروں کو حد تل امکان کھلا چھوڑ دیں تاکہ کچھالے اور ریشت سے بچا جا سکے اس پہ خصوصی توجہ دیجئے گا سفر کے آغاز سے پہلے موسم سے آگا ہی آپ کے سفر کو آسان بنا دیتی ہے ان ایام اعظامے کربلا اور نظف کے درمیان ٹیمپریچر پندرہ سولہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ پچیس اور چھبیس دگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے جو کراچی والوں کے لیے ایک سرد موسم ہی کہا جائے گا لہذا موسم کے لحاظ سے لباس کا انتخاب کیجئے آئیے اب ہم اپنی سفر کا آغاز کرتے ہیں حرم امام علی علیہ السلام پہ داخل ہو کر ان کو ان کے لال کا پرسا دیجئے اور ازن حاصل کر کے باب توسی سے جو باب قبلہ کے بلکل سامنے واقع ہے پیدا روی کا آغاز کر دیں اور اسی شہرہ توسی پر تقریباً پانچ سو میٹر کے بعد قبرستان وادس سلام شروع ہو جائے گا سیدھیں چلتے رہیں بائیں جانے مرتے ہی ہزاروں لاکھوں آشقان حسین جانب کربلا سفر عشق میں نظر آ جائیں گے بس آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں اور چلتے رہیں یہاں تک کہ منسٹری آفس آ جائے یہ پول نمبر ایک ہے اور آپ دس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر چکے ہیں حرم سے سفر شروع کرنے کے بعد پول شروع ہونے تک کوشش کریں کہ قیام نہ کریں اس کے بعد جہاں مناسب سمجھیں آپ آرام کر سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ تمام دن آپ کو سفر کرنا ہے اور مغرب کے وقت قیام کرنا ہے اس دوران کم از کم چار سو پچاس پولز کا فاصلہ آپ کو تیہ کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تقریباً پچیس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر لیا کچھ زیادہ ہو جائے تو اور بہتر ہے موقع میں قیام کرتے بعد اپنے نزاج کے مطابق ماحول، ظاہرین اور سہولیات کو مند نظر رکھیں ہم نزاج لوگوں میں آپ خود کو زیادہ بہتر محسوس کریں گے ہر تھوڑے فاصلے پر موقع آپ کو بڑی تعداد میں ملیں گے یہاں پہلی رات سکون سے گزاریں آج دوسرے دن کا آغاز ہے نمازِ فجر اور ناشتے کے بعد سفر شروع کریں مغرب تک آپ کو ایک ہزار سے گیارہ سو پولز کے درمیان میں حت مند ہونا چاہیے بقیہ فاصلے کو ضرور نظر میں رکھیں جو آپ نے آنے والے کل یعنی تیسرے دن میں مکمل کرنا ہے تیسرا دن یعنی اٹھارہ سفر حضبِ معمول نمازِ فجر اور ناشتے کے بعد سفر شروع کریں آپ انشاءاللہ اثر کے قریب قریب کربلا پہنچ جائیں گے اب آپ اپنی منزلِ مراد تک پہنچ چکے ہیں جی ہاں وہی منزلِ مراد جس کے لیے ہمارے چھٹے امام امام جعفرِ صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ظاہر میرے جد امام حسین کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو پروردگارِ عالم ہزار فرشتوں کو اس کے دائیں بائیں جانب مقرر کر دیتا ہے اور ہزار حج اور عمرے کا ثواب جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں ہو عطا فرماتا ہے امید ہے کہ آپ کا یہ سفر حقیقی معارفت کے ساتھ بخیر آفیت تمام ہوگا اپنے اور احباب کے لیے دعا کریں تو اس ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیے گا خدا آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ